اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو اللہ ربو لعزت پوری دنیا کو اور ہم سب کو سہت والی نماز روزے والی لمبی عمر اتا فرمائے ہم سب کو سکون قلب اور راہ حدایت بھی اتا فرمائے اور ہماری اولادوں کو ہمارے شہروں کو ہماری آنکھوں کی تھندک سکون چین رہت اتا فرمائے آمین سمہ آمین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لائی ہوں کیوٹ کیوٹ سی بیوی گرز کے لئے ڈریس ڈیزائننگ آئیڈیاز کیجول ڈریسیز فورمل اور سیمی فورمل مختلف ٹائپ کے ایسے ڈریسز جنہیں آپ ایزیلی گھروں پر خود بھی سٹیچنگ کر سکتی ہیں اگر آپ کو سٹیچنگ نہیں بھی آتی تو آپ ڈی آئی وائی دیکھ کر بھی سٹیچ کر سکتی ہیں میرے ایسی چینل پر کٹنگ سٹیچنگ کے بے شمار ڈی آئی وائی یعنی ٹوٹروریل ویڈیوز کٹنگ سٹیچنگ کی وہ ویڈیوز جن سے آپ کو ہیلپ ملتی ہے گھر بیٹھے سیکھنے کے لئے کہ بیبی ٹوپ بیبی فروگ چھبلہ ٹیونک ٹوپ کمی شلوار یا پینل کٹ فروگ انارکلی ڈریسز یا راؤنڈ بوڈی یوک اور اس طرح سے جو ہم سائیڈ پلیٹڈ فروگز بناتے ہیں یا سائیڈ پلیٹڈ کرتی بناتے ہیں وہ اور سائیڈ پوکٹ اور اس طرح سے آپ جو بھی ڈریس بنانا چاہیں تمام ڈریسز جو کہ مختلف برینڈز کے مختلف ویب سائٹ سے پکس لی گئی ہیں ان سب کی کٹنگ سٹیچنگ آپ کو میرے اسی چینل پر میرے لے گی میرے اپنے انداز میں میرے اپنے فیبرک پر جو میں ڈیزائننگ کرتی ہوں اپنی بیبیز کے لیے اپنی فیملیز کے لیے تو ایسی ویڈیوز آپ دیکھیں آپ کو انشاءاللہ بہت آسان طریقے سے خوشی مقبول گائیڈ کرتی ہے جو بچییں سیکھنے کا شوق رکھتی ہیں اور سیکھنا چاہتی ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ کیسے یہ ڈریس کٹ ہوگا کیسے سٹیچ ہوگا بیبی فروگ کی جو بوڈی ہے ہمیں کتنی لیندھ میں لینے چاہیے ون ائر بیبی شلے کے ٹین ائر بیبی تک کے سائز کا پرفیکٹ کرافٹنگ جو ہم نے آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ آپ وہ کس کس طرح سے کٹ کریں سائز ہر چیز بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جاتی ہے اس کے علاوہ پڑے ڈریسی جو کہ لیڈیز گرز وومینز کے ہوتی ہیں چاہے وہ کسی بھی طرح کا ڈریس ہو پارٹی ڈریس ہو ویڈنگ ڈریس ہو ٹن مہنڈی کے لہنگے غرارے شرارے ہوں یا پھر آپ کی اپنی کیجول ڈریسی ہر طرح کی کٹنگ سٹیچنگ آپ دیکھیں گی تو آپ کو خود انتاظہ ہو جائے گا کہ خوشی مقبول واقعی ہر چیز کی کٹنگ سٹیچنگ دکھا رہی ہیں اور دکھا چکی بھی ہیں جو کہ میں وقتن فقتن اکثر آئیڈیاز ویڈیو کے ساتھ کٹنگ سٹیچنگ کے ڈی آئی وائی بھی اپلوڈ کرتی رہتے ہوں تاکہ آپ کو ڈیلی ایسی ویڈیوز بھی دوں جن سے آپ گھروں میں بیٹھ کر ہیلپ لے سکیں چاہے وہ ڈریسیز کی ہوں آئیڈیاز کے طور پر چاہے وہ کسی بھی ایسیسریز کی ہوں یا ہینڈ بیکس کلچ پاؤچ پرس پلوز کشنز کور کٹنز بیڈ شیٹ اب آیا اور بہت سارے لیسیز سے بنے ہوئے نیک لائنز سلیپ دامن چاک ٹاؤزر بوٹم کے ڈیزائنز جو ہم لیسیز سے تیار کرتے ہیں مارکٹ کی لیسیز جو بھی ہوں کسی بھی طرز کی ہوں ان کو خوب اچھے سے مینج کرنا کٹنگ کر کر ان کو چینج لک دینا ان میں بیڈز پاسٹون کو استعمال کر کر ورک کو ایسا بنا دینا جیسے کہ ہم نے کسی اڈا ورکر سے ہی کروایا ہے تو نیڈل کی مدد سے آپ وہ لیسیز کٹ ورک والی جو ذریور کی مارکٹ میں ملتی ہیں کورے دبکہ نقشی کی ملتی ہیں یا بیڈز پاسٹون کی ملتی ہیں گول موتی کی ملتی ہیں نلکی کی ملتی ہیں آپ وہ لے لیں اور ان کو اپنے اچھی انداز میں ڈریس پر نیک لائنز پر یا سائیڈ چاک پر سلیز بوٹم پر یا شٹ کے دامن پر یا لہنگا غرارہ شرارہ یا دوبٹے پر جہاں بھی آپ نے لگانی ہیں ان کو مینج کرنے کا طریقہ بہت آسان طریقے سے دکھایا گیا ہے اور لیسیز کو لگانے کا طریقہ بھی کہ کس طرح سے انویزیبل سٹیچنگ آپ کریں تاکہ زیادہ سلائی ہیں آپ کے دوبٹے پر نمائی نہ ہو نہ سائیڈ چاک پر نہ دامن پر نہ نیک لائن پر تو اس طرح سے ہم اپنی پیاری بیٹیوں کو بچیوں کو بگنرز کو سکاتے بھی ہیں اور لفظوں میں ایکسپلین بھی کرتے ہیں پکس کے ذریعے آئیڈیاز بھی دیتے ہیں اور گفتگو کے ذریعے آپ کو اتنی ساری انفرمیشن میں دیتی رہتی ہوں ویڈیوز میں تاکہ آپ گھروں میں بیٹھ کر سیکھ بھی سکیں اور ساتھ ساتھ ٹیپس اینٹرکس آپ ضرور ٹرائی کیجئے بہت ساری ویڈیوز میں آپ کو اتنے یونیک یونیک آئیڈیاز ملیں گے کہ آپ اپنی بیبیز گرز کے چھوٹے چھوٹے پیسیز سے بہت ہی خوبصورت اور پیارے پیارے ڈریسز بنا سکتے ہیں اپنے جو بھی امبرائیڈڈ فیبرک کے کٹ پیس ہوں انہیں بھی ضائع مت کریں ان سے بھی آپ اپنی بیبی فروکس کی بیبی بال گاؤن فروکس میکسیز کی بوڈی یوک میں ڈیزائننگ کیسے کریں گی وہ آپ کو سب کچھ میرے اسی چینل سے دیکھنے کو ملے گا تو ڈیئرز اسی طرح کی ویڈیوز سے ہماری بیگنرز بچین سیکھتی ہیں اور ہیلپ لیتی ہیں تو امید رکھوں گی کہ آپ بھی انشاءاللہ ویڈیوز کو دیکھ کر اپنی بیبی کے ڈریس کو سٹیچ کرنے کی کوشش کریں گی اگر نہ بھی کرنے کی کوشش کریں تو اپنے ایکسپرٹ کو دکھا کر ضرور سٹیچ کرویں ہیلپ حاصل کریں فائدہ حاصل کریں اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں اوکی